لاحر رحمان الرحیم میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب گراجی میں آج ہم ایک اور بہت اہم موضوع کے مطالق بات کرتے ہیں کہ انجیو پلاسٹی اور سٹینڈنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے انجیو پلاسٹی انگلیش ورڈ کے لحاظ سے تو یہ صرف نالی کے اندر جا کے غبارے کے ذریعے سے تنگی پر دباؤ ڈالنا اور تنگی کو کم کر دینا یعنی خون کی نالی میں کوئی تنگی موجود ہے اس میں ہم ایسا نظام ہوتا ہے کہ ہم پیر کے وہی انجیوگرافی کے طریقہ کار کے ذریعے سے ہی کچھ سامان اس طریقے سے دل کی نالی تک مہچا دیتے ہیں پتلی سی وائر جو ان کیپٹر کے ذریعے سے ہوتی ہوئی دل کی نالی میں داخل ہوتی ہے اور دل کی نالی میں داخل ہونے کے بعد وہ اس تنگی کو کروس کر جاتی ہے تو وہ وائر پتلی سی ہم نالی کے آخری سیرے تک لے جاتے ہیں اور اس کا دوسرا والا سیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے جس پہ ہم ایک غبارے نمہ چیز کو چڑھاتے ہیں جو چڑھاتے ہوئے پھولی بھی نہیں ہوتی ہے بغیر پھولا ہوا رہتا ہے وہ اندر نالی میں جاتا ہے اور نالی میں اس مقام پہ جا کے جہاں تنگی ہوتی ہے اس کا بھی پیچھے والا حصہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اس میں ایک خاص قسم کا نظام ہوتا ہے جسے ہم اس کو پریشر دیتے ہیں تو وہ غبارہ اسی مقام پر پھولتا ہے جہاں تنگی ہوتی ہے تو وہ تنگی کو سائڈوں پہ دبا دیتا ہے یہ تو صرف انجوپلاسٹی ہے لیکن اسی طریقے کار کے ذریعے سے ہم کبھی کبھار اس تنگی کو دبا رہنے کے لیے کہ وہ چاروں طرف دب کے راستہ مستقل قائم رہے ہم اسی مقام پہ جہاں پہ یہ تنگی موجود ہے ایک چھلے نمہ چیز جسے سٹینٹ کہتے ہیں یعنی سٹینٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جب نالی میں تنگی کے مقام پہ جاتا ہے تو وہ پھولتا نہیں ہے لیکن ہم اس کو اس جگہ پہ جا کے ایسے کھول دیتے ہیں کہ وہ پوری نالی کی دیواروں سے تنگی کو دبا دیتا ہے اور پھر نالی میں راستہ بن جاتا ہے لیکن انجوپلاسٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی تنگی کی نویت ایسی ہو کہ وہ تنگی ایک خاص لیندھ کی ہو یعنی پوری نالی میں اگر تنگی موجود ہے تو پھر انجوپلاسٹی کرنا آسان نہیں ہوتا دوسرا انجوپلاسٹی کے لیے ضروری ہے کہ تنگی ایک دو یا میکزمم تین مقامات پر اس طریقے سے ہو کہ آپ تین سٹینٹ لگا کے ان تنگیوں کو دور کر دیں لیکن اگر تنگیاں پھیلی بھی ہیں مختلف برانچز میں ہیں تو آپ کو پھر تین سے زیادہ جب سٹینٹ لگانے پڑے ہیں اگر کسی ایک آدمی میں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ واقعی اس کے لیے انجوپلاسٹی ہی مناسب ہے کیونکہ ہو تو جاتی ہے انجوپلاسٹی لیکن بعد میں تنگی آنے کے چانسز جب آپ زیادہ نالیوں کی انجوپلاسٹی کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتے ہیں انجوپلاسٹی بس یہ سمجھ لیں کہ انجوگرافی کے ہی طریقے کار کے ذریعے سے تنگی کے مقام پر پہنچ کے تنگی کو دبانا اور پھر اس تنگی کو دبا رہنے کے لیے ایک اس میں چھلے نمہ چیز کو اندر آرٹری میں فٹ کر دینا جو آہستے آہستے نالی کے اندر رہتے وہ انتہائی پتلی دھات کا بناوا چھلہ ہوتا ہے جو آہستے آہستے آرٹری کا حصہ ہی بن جاتا ہے پہلے چھ مہینے تک اگر اس مقام پر کوئی تنگی نہ آئے تو پھر یہ انجوپلاسٹی اور یہ سٹنٹ قائم رہتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں چاہے کتنا ہی اچھا کام کیا جائے تین سے پانچ فیصد لوگوں میں اس مقام پر دوبارہ تنگی پہلے چھ مہینے میں آ سکتی ہے اب وہ کن لوگوں میں آتی ہے کہنا بڑا مشکل ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کبھی آپ کی تنگی کی نوعیت کی وجہ سے آتی ہے کبھی آپ کن کی بتلا کرنے کی دمائیاں چھوڑ دیتے ہیں اس سے آتی ہے کبھی آپ جینیٹیکلی آپ میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم اس سٹینٹ کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ تنگی آ جاتی ہے اور یہ انجوپلاسٹی بھی ہم دونوں صورتوں میں ایمجنسی صورت میں بھی کرتے ہیں کہ فوری ہارٹ اٹیک کی صورت میں مریض آیا ہم فوراں اس کو انجوگرافی دپارٹمنٹ میں لے گئے اس کی نالی میں انجوگرافی کر کے دیکھا کہاں تنگی ہے اور اس میں فوری طور پہ وہاں پہ وہ سٹینٹ ڈال دیا اس حوالے سے پس ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس میں اکثر اوقات مریض اپنا وقت ضائع کرتے ہیں سوچنے میں کہ ہم کرائیں یا نہ کریں بھائی اگر ہارٹ اٹیک آپ کو ہو رہا ہے تو یہاں پہ جتنا آپ سوچ کے ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں دوسرے وہ مریض ہوتے ہیں جن میں پروگریسیولی سلو تنگیاں بنی ہوئے ہوتی ہیں لیکن ان تنگیوں کی وجہ سے مریض کو بہت علامتے رہ رہی ہیں تو اس صورت میں پھر وہ الیکٹیو انجوپلاسٹی کر رہتی ہیں امید ہے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ انجوپلاسٹی کیا ہوتی ہے شکریہ بات